محترم ناظرین نظامباد شہر کی معروف شخصیت جو کہ حالیہ کچھ عرصے سے امریکہ میں مقیم ہے نظامباد آئے ہوئے ہیں اتفاق ہے ہماری خوش حظمت یہ کہ ان سے ہماری ملاقات ہوگی میری مراد عبداللہ کوثر صاحب سے ہے جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں یہ سیاسی اور سماجی فلائی خدمات میں بہت اچھا اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں اور ان کے اندر ملی جذبہ بھی کٹ کٹ کر بھرا ہوا ہے اور ہمیشہ یہ امریکہ میں رہتے ہوئے نظامباد کے حالات کے تعلق سے بلخصوص امت مسلمہ کے تعلق سے ہمیشہ فکرمند رہتے ہیں اور نظامباد کے کچھ اندر لوگوں سے رب میں رہتے ہوئے یہاں کے حالات معلوم کرتے رہتے ہیں اب جب وہ یہاں پہنچے ہیں ہم جب ان سے ملاقات کی ہیں تو مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ نظامباد کے تعلق سے ان کے موجود حالت کے تعلق سے کیا تاثرات ہے تو سب سے پہلے تمہیں جناب عبداللہ قصر صاحب کا یہاں پر استقبال کرتا ہوں تاہدیل سے ویلکم صاحب السلام علیکم میں اپنے دورل نظامباد آنے کے اوپر آنے پر جناب نعیم خمر سے ملاقات اور میرے نظامباد کے تمام شہریان میرے نظامباد کے امت المسلمین سے ایک ملاقات کا ایک بہترین ذریعہ جو نعیم خمر ہیں جنہوں نے مجھے اس کیمرے پہ یا آپ کے سامنے آنے کا موقع دیا اس کا میں بہت ہی بہت تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ میں اس ذریعے آپ لوگوں کے تک پہنچ رہا ہوں اور میں جس طرح انہوں نے میرا انٹرڈکشن کروا ہے میں آج تک کے تمام حالات کا نظامباد شہر کے میرا اپنا شہر ہے میں اس شہر کی تمام حالات کا روز بھر روز جائزہ لیتا ہوں ہر وہ نیوز جو یہاں کے لیڈران یہاں کے ہماری خوم کے جتنے بھی ہمدرد ہیں ان تمام کی حالات ان تمام کی نیوز ان چینلوں کے ذریعے ان پرنٹ میڈیا کے ذریعے ان الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے بہت ہی خریب ہو گیا ہوں اور میں تمام چائزہ میں پر جائزہ رکھتا ہوں نوزہ رکھتا ہوں مجھے دن با دن پوری نیوز مجھے معلوم ہوتی رہتی ہے میں اس حالات سے ناواقف نہیں ہوں بلکل واقف ہوں آج تک کا تمام حالات میں بلکل واقف ہوں جس طرح نیم سکمر نے میرا انٹریویوش کر آیا میں ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں ہر وقت میں ان تمام نظامباد کے امت المسلمین کا بہت بہت دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچا ہے اور اس مقام تک مجھے دیکھا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا اپنا شہر میرے نظامباد بہت ترخی کرے میرا اپنا شہر نظامباد بہت ہی عالی مقام پائے عالی مقام تک پہنچے یہی میری اپنی دعا ہے اور میں اسی دعا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں جناب قصر صاحب میں آپ سے یہاں کے حالات کے تعلق سے کچھ گفتوں کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہاں سے زیادہ جو باہر رہتے ہیں جیسے کہ خلیج میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں لوگ یہاں کے حالات سے بہت زیادہ فاقی فیض رہتے ہیں کیونکہ ان کو تجزد دست ہوتا ہے جبکہ یہاں کے لوگ اس کو نظر انداز کر رہے تھے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے اچھی طرح سب جانتے ہیں ٹی آر ایس کے تعلق سے آپ کے دل میں ایک نرم گوش آئے اور آپ ٹی آر ایس کو پسند کرتے ہیں اور کار کردگی کی لحاظ سے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کار کردگی اس لحاظ سے آپ ٹی آر ایس حکومت کو کیسا محسوس کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس حکومت آنے کے بعد خاص طرف پر چندر شکر رہا ہو جہاں ہمارے حضر اعلیٰ بننے کے بعد ان کی تمام چار سالہ میرا اپنا تجزیہ چار سالہ اپنا میری نظر جن بنیادوں پر موجود ہے یہ ویل فیر اسکیمز اور تمام ہمارے سٹریٹ کو جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اس طرح کروں گا اس طرح وعدے جو کیے تھے وہ مجھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے اعلانات بہت کامیاب اعلانات ہوتے ہیں اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ترخی کریں ہمارا تلنگانہ اس مقام تک پہنچے جن کا انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ کوشش نے جا رہی ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے یہاں کی حکومت تمام عوام کو جس الیکشن وعدوں کے اوپر جو کوشش کی ہے وہ کامیاب تو نظر آ رہی ہے میں خاص طور پر نظام باد شہر کے ایمیلے ہو ایم پی ہو جو بھی میزاران الیکٹڈ میمبرز ہیں جو اپنی شہر کی ترخی ہے جرے نظام باد کی ترخی کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں میں ان کا بہت تہہی دل سے خیر مقدم کرتا ہوں آپ یہ مانتے ہیں کہ ٹیارز حکومت ایک بائترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو کچھ ایسا کچھ حوالات دے سکتے ہیں جو کام یعنی کہ خابل ذکر بالخصوص امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کے لیے مسلم اقلیت کے لیے کیا گیا ہے وہ آپ بتا سکتے وزاعت کر سکتے ہیں بالخصوص اگر آپ نے اس طرح کا سوال کیا تو میری نظر میں میں خاص طرف ترنگانہ سٹیٹ کے مسلمانوں کے بیل فیر کی طالف سے جو یہاں کی حکومت کر رہی ہے وہ خابل ذکر جو شادی مبارک سکیم اور جیسے میں خیالے کے ریزرویشنز جو ڈبل بیٹروم کے اندر جو سکیم انہوں نے لانچ کی ہے اس کے اندر بھی ہمارے مسلمانوں کا جو حصہ ہے وہ بھی پوری کریں گے وہ پوری ان کو ملے گا ان کا حق اور دوسری اسکیمات بھی بہت سارے جو انہوں نے لانچ کیا ہے وہ انپلیمنٹ ہو رہے نظر آ رہے ہیں عوام کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے خاص طرح امت مسلمین کو فائدہ نظر آ رہا ہے عوام ان سے خوش نظر آ رہے ہیں مسلم خاص طرح مسلم خوش نظر آ رہے ہیں یہی کار کر دی گئے شاید اسی بنیاد کے اوپر وہ الیکشن لڑیں گے اور آئندہ ہو سکتا ہے یہ اپنے پھر ایک پانس سالہ میاد پوری کرنے کی کوشش کریں گے یہاں کی حکومت تعلیم کے اوپر خاص طرح پر مسلم مسلم مانیٹریز کی تعلیم کے اوپر توجہ دیئے دے رہی ہے اور کئی فلاحی اسکیمات انہوں نے شروع کیا ہے کے جی تک پی جی جو تعلیم کا جو انہوں نے سسٹم شروع کیا ہے ریزیڈنشل سکول کا یہ چاہید ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا پہلا کارنامہ اس حکومت کا جس کو میں کافی سرا ہوں گا اور مجھے امید ہے کہ ہماری ملت مسلمہ ہماری ہماری مسلمان بھائی اس سکیم سے فائدہ اٹھائیں اور ریزیڈنشل اس کو جنہوں نے خائم کیا ہے حکومت کے انہیں اس تمام اسکیمات سے فائدہ اٹھائیں یہ بہت ہی اچھی اسکیمات ہے تعلیم کے اوپر جنہوں نے توجہ دے کر خاص طرح پر ہماری جو پاسماندگی تعلیم کی پاسماندگی انہوں نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اس کیل سے فائدہ اٹھائیں یہ اسکیمات بہت اچھی ہیں میں اس حکومت کو سرا ہوں گا اس اسکیم کو کنٹینیو رکھیں اس پر نظر رکھیں اور اس کی تمام فنڈنگ کریں اور ریزیڈنشل اسکول کا جو کانسپٹ اللہ آیا ہے انہوں نے بہت ہی بہترین کانسپٹ ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میرا اپنا تجربہ اسی طرح کا ایک سسٹم ہے جو کیجی تک خاص طور پر وہاں پہ ہائی اسکول ٹویلت گریڈ تک بچوں کو مفتعلیم کا جو نظام ہے اس کو ہمیں خیالے یہاں کے وزیر اعالی اس کو انپیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ہی اسکیمی حصے مسلمان فائدہ اٹھائیں اور خاص طور پر میں زلین نظامباد کی جہاں کی جو ایم پی موجود ہیں مسکویتہ وہ ہمارے نظامباد شہر کی ہمارے نظامباد زلین نظامباد کی انہوں نے خاص طور پر لاست ایک دو مہنے کے اندر میں نے انانانسمنٹ دیکھا ہے ان کے مسلم مینٹرینٹی ہوم اور حج ہاؤس کے سلسلے میں انہوں نے انانانسمنٹ کیا تھا مجھے امید ہے کہ وہ جلدی سے جلد فانڈیشن اسٹون رکھیں گی اور اس کو امیر جامعہ پہنائیں گی یہ میں خاص طور پر اس یہاں کی ایم پی سے میں یہ امید رکھتا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہے چار سال کے اندر ان کی بہت ساری کامیاب نمائندگی کامیاب کوششیں یہاں مرکز سے لے کر سٹیٹ تک یہ بہت زیادہ فلاحی کاموں کے اندر جو انانانسمنٹ کر رہی ہیں وہ امپلیمنٹ ہو بھی رہے ہیں نظر آ رہا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ شہر نظامباد کو خاص توجہ دے کر تمام اسکیمات کو روبعہ عمل لائیں گی اور عوام تک فائدہ پہنچائیں گی میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں حالات کے لحاظ سے میں یہ چیز کو محسوس کر رہا ہوں کہ ان تمام اسکیمات کے خاص تر پر ہمارے مسلم معاشرہ ہمارے مسلم سوسائٹی کے جو جو پھر کام انہوں نے حکومت نے کیا ہے اس کے اگر فائدہ گر ہوئے ہیں تو ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا آئندہ الیکشن کے اندر یہ خوش خسمت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ مسلمان جتنے بھی اس اسکیمات سے فائدہ اٹھائیں وہ اپنا ہاں خدا کریں گے مہدرم ناظرین نظامت کی ڈینیمک رکن پارلیمان کے قویتہ کے تعلق سے عبداللہ قصر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی کارکرتگی کیا ہے اور واقعہ حرکیاتی خاتون نے پہلی مرتبہ انہوں نے احساس دلایا ہے کہ رکن پارلیمان کیسا ہوتا ہے پبلک اچھی طرح جانتی ہے کہ کام کس طرح وہ کرتی ہیں اور پبلک جو سے باز آپتہوں سے بہت متاثر ہیں اب میں ہندوستان کے جو موجودہ دماغ و حالات ہیں اس سالوں سے ایک چھوٹا سا سوال جو کروں گا اس وقت جو امت مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر سیکولر طبقے میں گنجھ رہا ہے کہ جو حالیہ کچھرسے میں مسلم خواتی مسلم لڑکیوں کے ساتھ مسلم خواتین کے ساتھ اس سے ہٹ کے دلیت خواتین کے ساتھ اور دگر طبقات کی خواتین کے ساتھ جو بے ارموتی کے ماملے ہوئے ہیں آج جو سو ایک حکومت کو خانون پاس کرنا پڑا مجبور ہو کر کہ جو سو زانیوں کو پانسی کی صدا دینی ہوگی اور یہ بہتر انداز ہے بہتر کام ہے حکومت کا حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے بہترین فیصلہ ہے تو اس تعلق سے ہر گوشہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جو سو زانیوں کو پانسی کی صدا دی جائے سرعام جو سو ان کو ختل کر دیا جائے تو اس تعلق سے عبداللہ قوضر صاحب کے ہم تاثرات جانیں گے جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں حالات کے لئے آج کے حالات گوشتہ ایک ماہ دو ماہ کے اندر جن جو جو مظالم یا جو جو چیزیں واقعات سامنے آ رہی ہیں اس میں شک نہیں کہ مسلم طبخہ اور دلی طبخہ متاثر ہوا ہے اسٹریٹ سے لے کر سنٹرل تک کہیں بھی ہر اسٹریٹ کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں سنٹرل حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے پر رکھتام کریں یہ ملک کی ایک جہتی کا بہت بڑا سوال ہے یہ کسی ایک معصوم بچی ہے کسی ایک خواتین کا سوال نہیں یہ ہر طبخہ کی ہر اس کی ہر عورت کا اس کی عزت کا سوال ہے یہ مسلم نان مسلم دلت نان دلت کا سوال نہیں یہ خواتین کی اور بچیوں کی اسمت کا سوال ہے اس کے اوپر بہت سیریس دی ایکشن لینا چاہیے اور میں امید رکھ رہا ہوں کہ اغبار بھی پڑھتا ہوں دیتا ہوں کہ حکومت سٹپس لے رہی ہے اور اس کا روک تھام کیلئے آئندہ بھی اس طرح کے واقعات نہ ہو سخت ست ست سزا ان مجرموں کو دینی چاہیے اور میں امید رکھتا ہوں کہ سزا ہوگی اور اس لڑکی کو انصاف ملے گا دوسرے دلیتوں کو بھی انصاف ملے گا یہ دلیت اور مسلمان یہ کوئی خوم اس طرح کی نہیں ایک جہتی کا مظاہرہ بہت ضروری ہے ایک جہتی ہم امید رکھتے ہیں ہندوستان کی حرابام سے کہ ایک جہتی کا مظاہرہ کریں ایسے واقعات کے اندر ایسے حالات کے اندر ایک جہتی بہت بڑا ایک بڑا کیا بلنا چاہیے ایک انخلاب ہوتا ہے ایک جہتی خائم رکھیں اور حکومت کا ساتھ دیں حکومت بھی اپنا فرض نبھائیں حکومت بھی اپنا دکھائیں کہ کس طرح کا آمن آمان خائم ہونا چاہیے ایک جہتی کا مظاہرہ ہونا چاہیے تو مہدرم ناظرین انہیں تھے ہمارے جناب عبداللہ قصر صاحب جن کے مختصر سے دورے کے موقع پہ ہم نے استفادہ کیا ان سے اور ان کا انٹرویو لیا اور اب ہم ان سے اجازت دیتے ہیں اللہ حافظ